فلم کی کہانی سروح ہوتی ہے اور ہمیں پولا نام کی ایک میڈیکل اسٹوڈینٹ کو دکھا جاتا ہے جو کی بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہے دراصل اس نے پورے دیس میں میڈیکل انٹریس اگزام میں سیکنڈ رینک حاصل کی ہے اور اسے ہائیڈیل برگ کی ایک فیمس یونیورسٹی میں انٹرنسپ کرنے کا موقع ملا ہے اس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے کہ پولا اپنے گرینڈ فادر کے پاس جاتی ہے جو ہوسپٹل میں ایڈمیٹ ہے وہ انہیں بتاتی ہیں کہ اسے ہائیڈیل برگ میں انٹرنسپ کرنے کا موقع ملا ہے لیکن وہ وہاں پر نہیں جانا چاہتی اس کے گرینڈ فادر اسے بتاتے ہیں کہ اسے جرور جانا چاہیے کیونکہ پولا کے گرینڈ فادر بھی وہاں پر پروفیسر رہ چکے ہیں انہیں معلوم ہے کہ پولا اگر وہاں پر انٹرنسپ کرے گی تو اسے کتنا فائدہ ہوگا پولا بھی اپنے گرینڈ فادر کی بات کو مان لیتی ہیں اور ہائیڈیل برگ جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں اس کے بعد ہمیں ایک آپریسن تھیٹر دکھا جاتا ہے جہاں پر دو ڈاکٹر ایک آدمی پر کوئی سرجری کر رہے ہوتے ہیں اسی بیچ اس آدمی کو ہوس آ جاتا ہے جو اپنی بوڈی کو دیکھ کر بوری طرح سے ڈر جاتا ہے کیونکہ اس کی بوڈی کے سارے پارٹس کو ان سرجن نے الگ کر دیا تھا اس دوران وہ اپنی بوڈی کے کسی بھی پارٹس کو ہلا بھی نہیں پا رہا تھا اور سین یہی پر کٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم پولا کو دیکھتے ہیں جو ہیڈیل برگ جانے کے لیے اپنے ٹرین کی جنرنی اسٹارٹ کرتی ہیں جہاں پر اسے اپنی ہی کولیج کی ایک اسٹڈینٹ ملتی ہیں جس کا نام گریٹن ہوتا ہے اسے بھی ہائیڈیل برگ یونیورسٹی میں انٹرسپ کرنے کا موقع ملا ہے اور وہ بھی وہی پر جارے ہوتی ہیں اس دوران ٹرین میں موجود ڈیویڈ نام کے ایک لڑکے کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے اور پولا اسے بچانے کے لیے سی پی آر دیتی ہیں اور کسی طرح وہ ڈیویڈ کو بچا لیتی ہیں یونیورسٹی پہنچنے پر پولا گریٹن کے ساتھ ہی اپنا روم سیر کرنے کے بارے میں سوچتی ہیں کیونکہ وہ دونوں ایک ہی سیر کی تھی اور ایک دوسری کو اچھے سے جانتی تھی اس کے بعد ہمیں ایک اسٹڈینٹ کو دکھا جاتا ہے جو گریٹن اور پولا کو بتاتا ہے کہ انہیں آپریسن ٹھیٹر میں بلائے گئے ہیں جہاں پر ہم ایک اور لڑکی کو دیکھتے ہیں جو انہی کی طرح انٹرسپ کرنے کے لیے یہاں پر آئی ہوئی تھی اس روم میں بہت ساری ڈیوڈ بوڈیز رکھے ہوئی تھی تب ہی وہ نوٹس کرتے ہیں کہ وہاں پر رکھی ایک ڈیوڈ بوڈی میں مومنٹ ہو رہی ہے یہ دیکھ کر گریٹن اور وہ لڑکی وہاں سے ڈر کے کارنٹ بھاگ جاتی ہیں حالانکہ پولا کو یقین نہیں ہوتا اسے لگتا ہے کہ سائد کوئی انسان ہے جو ابھی تک مرا نہیں ہے اس کے بعد وہ اس کے پاس جاتی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس ڈیوڈ بوڈی کا سر کٹاوا ہے اس کے بعد وہ بھی کافی زیادہ ڈر جاتی ہیں اور بالکل بھی سمجھ نہیں پاتی ہیں کہ ڈیوڈ بوڈی آخر کیسے مومنٹ کر سکتی ہیں وہ اپنی سوچ بوڈ اور اپنے ٹیلینٹ کے دم پر پتہ لگاتی ہیں کہ ڈیوڈ بوڈی کو صرف الیکٹرک ڈیوائس دوارہ ہی موم کیا جا سکتا ہے وہ اس بوڈی میں کسی طرح کا الیکٹرک ڈیوائس ڈھونڈنے لگتی ہیں اور اسے اس بوڈی میں الیکٹرک ڈیوائس مل جاتا ہے جن کے تاروں کا پیچھا کرتے ہوئے وہ ایک روم میں پہنچتی ہیں جہاں پر یونیورسٹی کے ہی کچھ اسٹوڈنٹ موجود ہوتے ہیں جو انہیں ڈرانے کے لیے ایسا کر رہے تھے اس کے بعد سبھی اسٹوڈنٹ یونیورسٹی کی اور سی دی جاری ایک پارٹی میں جاتے ہیں جہاں پر ہم ڈیویڈ نام کے اسی بندے کو بھی دیکھ پاتے ہیں جو ٹرین میں ہارٹ اٹیک آنے پر بیہوس ہو گیا تھا ڈیویڈ سبھی لوگوں کو چھوڑ کر واسروم کیلئے جاتا ہے جہاں پر اسے ایک آدمی کسی طرح کا انجیکسن لگا کر بیہوس کر دیتا ہے اور وہاں سے گسیٹ کر اسے آپریسن ٹھیٹر میں لے جاتا ہے اور ہم وہاں پر دو سرجن کو دیکھ پاتے ہیں جو اس کے آپریسن کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں اس بیچ ڈیویڈ کو بھی ہوس آ جاتا ہے اور اسے سمجھ نہیں آتا ہے کہ آخر وہ لوگ اس کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں وہ بوری طرح سے ڈر جاتا ہے وہ پاس میں ہی رکے آپریسن والے چاکو کو اپنے پاس چھپا لیتا ہے اور جیسے ہی ایک سرجن اس کو کسی طرح کا انجیکسن لگانے کے لیے آتا ہے تو وہ اس پر اٹیک کر دیتا ہے اور وہاں سے بھاگنے لگتا ہے لیکن تب ہی دوسرا سرجن اسے پیچھے سے چاکو سے مار گراتا ہے اور وہاں پر ڈیویڈ کی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم ہیڈیل برگ یونیورسٹی کے ہیڈ روم بیک کو دیکھتے ہیں جو سبھی اسٹوڈینٹ کو بریف کر رہا ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ یونیورسٹی میں اسٹوڈینٹ کو بہت اچھے طریقے سے تیار کیا جاتا ہے روم بیک سبھی اسٹوڈینٹ کو یونیورسٹی میں موجود کچھ ایسے اچیومیٹ دیکھاتا ہے جنہیں ان اسٹوڈینٹ نے کبھی نہیں دیکھا تھا یہاں پر ہم دیکھ پاتے ہیں کہ اس میوجیوم کے اندر انسانوں کے بہت سارے بوڈی پارٹس ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر سبھی لوگ حیران رہ جاتے ہیں کیونکہ اس طرح کے اسٹوڈینٹ کو انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا اس کے بعد پولا اور سبھی اسٹوڈینٹ کی یونیورسٹی میں پہلی کلاس لگائی جاتی ہیں جہاں پر ہم روم بیک کو بھی انہیں اسٹوڈینٹ کے ساتھ دیکھتے ہیں سبھی اسٹوڈینٹ کو ایک ڈیڈ بوڈی دے جاتی ہیں اور پولا دیکھتے ہیں کہ وہ ڈیڈ بوڈی ڈیویڈ کی ہے جس سے ان دو سرجن نے بڑھی بیرمی سے ختم کر دیا تھا یہاں پر پولا کچھ بھی سمجھ نہیں پاتی ہیں کیا کہ ڈیویڈ کی موت کیسے ہو گئی اور وہ اس کی بوڈی پر کچھ نسان بھی دیکھتی ہیں روم بیک پولا کو بتاتا ہے کہ ڈیویڈ ہارٹ اٹیک کے کان مارا گیا تھا لیکن پولا اسے بتاتے ہیں کہ وہ اتنا بھی زیادہ کمجور نہیں تھا اور پولا کو ڈیویڈ کی موت پر سکھوتا ہے اسے لگتا ہے کہ سائد اسے کسی نے ختم کر دیا ہے اور اس ایکسپریمنٹ کے لیے اسے یوج کیا جا رہا ہے وہ کسی طرح ڈیویڈ کی بوڈی کا بلڈ سیمپل لے لیتی ہیں جو اپنے ایک پورانے دوست کو ٹیشٹ کرنے کے لیے دیتی ہیں اس کا دوست اسے بتاتا ہے کہ اس کی موت کی تہہ تک پہنچنے کے لیے اسے بوڈی ٹیسیو کی بھی ضرورت ہوگی تاکہ وہ بالکل کلیر بتا سکے کہ ڈیویڈ کی موت کا کارن کیا تھا پولا اسے بتاتے کہ وہ جلدی ٹیشو بھیج دے گی اب رات ہونے پر پولا یونیورسٹی کے موت شری میں ڈیویڈ کا ٹیسو لینے کے لیے چلے جاتی ہیں جہاں پر وہ نوٹس کرتی ہیں کہ ڈیویڈ کی بوڈی پر ٹریپل اے نام کا سیمبل ہے اور اسی وہ کافی زیادہ عجیب لگتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر موت شری کا گارڈ آ جاتا ہے جو اسے دیکھ لیتا ہے اس پر پولا اسے بتاتی ہے کہ وہ یہاں پر پروفیسر رومبے کے کہنے پر ہی آئی ہوئی ہیں یہ سن کر گارڈ اسے وہاں سے جانے کے لیے کہتا ہے اب پولا ڈیویڈ کی بوڈی کا ٹیسو لے کر وہاں سے چلے جاتی ہیں اس کے بعد وہ اپنے ایک فرینڈ کیسپر کو اس بارے میں بتاتی ہے کہ ڈیویڈ کی موت کوئی نیچرل ڈیت نہیں تھی اسے کسی نے مارا ہے لیکن کیسپر بہت زیادہ آل سی لڑکا تھا جسے ان سب میں بلکل بھی نہیں پڑنا تھا اور اسے پولا کی باتوں پر بھی یقین نہیں ہوتا اگلی صوبے پولا لائبریری میں موجود ہوتی ہیں جس کے ساتھ گریٹن بھی تھی وہاں پر ٹریپل اے سیمبل پر کچھ ریسرچ کر رہی ہوتی ہیں اور اسے جڑی ہوئی جانکاریاں جھٹا رہی ہوتی ہیں جہاں پر اسے پتا چلتا ہے کہ کچھ سالوں پہلے کسی طرح کی ایک سوسائیٹی تھی جو سیکریٹ لی ہیومن بوڈی کو کسی ایکسپریمنٹ کے لیے یوج کیا کرتی تھی دراصل وہ سیکریٹ سوسائیٹی ان لوگوں کو اپنا سکار بناتی تھی جو کسی بیماری سے گرست ہیں تاکہ وہ اس بیماری کی جڑ کا پتہ لگا سکے اور یہی کانت تھا کہ انہوں نے ڈیویڈ کو اپنا سکار بنایا تھا کیونکہ اسے بھی ہارٹ اٹیک کی پروبلم تھی ایسا پولا کو لگتا تھا پولا کو لگتا ہے کہ اس یونیورسٹی میں وہ سبھی سیکریٹ سوسائیٹی ابھی بھی ایکٹیو ہیں اور انہیں نے ڈیویڈ کو اپنا سکار بنایا ہے پولا گریٹن کو بتاتی ہے کہ ڈیویڈ اتنا زیادہ بیمار نہیں تھا اور اس کا ہارٹ اٹیک بھی پہلی اسٹیز پر تھا اور اس پر ایکسپریمنٹ کرنا بلکل ہی الیگل ہے حالانکہ سیکریٹ سوسائیٹی جو بھی کیا کرتی تھی یا کر رہی ہے وہ تو پوری طرح سے ہی الیگل تھا یہ سن کر گریٹن پوری طرح سے چونک جاتی ہیں تب ہی پولا کو اپنے فرینڈ کا کال آتا ہے جس سے اس نے ٹیسو سیمپل دے کر ڈیویڈ کی موت کو جانچنے کے لیے اور اس کی موت کا کان پتہ لگانے کے لیے کہا تھا اس کا دوست پولا کو بتاتا ہے کہ ڈیویڈ کی موت کا کان اس کی بوڈی کا کھون جمنا ہے دراصل اسے ایک انجیکسن دیا گئے تھا جس کان اس کی بوڈی میں نمک کی ماترہ کم ہوئی اور اس کا سارا کھون اس کی بوڈی میں بوری طرح سے جم گیا جس کی اس کی بوڈی کسی ربڑ کی طرح لچلی ہو گئی یہ سن کر پولا پوری طرح سے شور ہو جاتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں اسی یونیورسٹی میں کچھ لوگ ہیں جو اسی طرح کے ایکسپرمنٹ کر رہے ہیں جو کچھ درس کو پہلے لوگ کیا کرتے تھے اس کے بعد پولا پروفیسر رومبیک کے پاس ذکر ساری باتیں بتاتی ہیں لیکن پروفیسر رومبیک اس کی کسی بھی باتوں پر یقین نہیں کرتا اور اسے اپنی پروجیکٹ پر فوکس کرنے کے لیے کہتا ہے یہ سن کر پولا کو اور عظیب لگتا ہے کیونکہ پروفیسر رومبیک اس کو بلکل بھی سپورٹ نہیں کر رہے تھے اس کے بعد رات ہونے پر ہم پولا کو دیکھتے ہیں جو اپنے روم میں موجود تھی جہاں پر اسے بیڈ پر بہت سارا بلڈ ملتا ہے اور بستر کے نیچے اسے ایک کینڈل نجر آتی ہے اس کے بعد وہ بوری طرح سے ڈر جاتی ہے اور اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا اس کے بعد وہ سیکریٹ سوسائٹی کی جانکاری کے لیے اسی بک کو پڑھنے لگتی ہیں جس سے اسے پتا چلتا ہے کہ سیکریٹ سوسائٹی جس کسی بھی انسان کا سکار کرنا چاہتی ہے سب سے پہلے اسے اسی طرح کی وارننگ دے جاتی ہے جس طرح کی وارننگ پولا کو دے گئی ہے یہ پڑھ کر پولا پوری طرح سے ڈر جاتی ہے اس بک سے اسے پتا چلتا ہے کہ سیکریٹ سوسائٹی سب سے پہلے اسی طرح کی وارننگ دیتے ہیں اور اگر پھر بھی کوئی سیکریٹ سوسائٹی کی کام میں ٹانگ اڑاتا ہے تو وہ اسے بوری طرح سے پنیس کرتے ہیں تب ہی اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس روم میں کوئی موجود ہے جس سے وہ بوری طرح سے ڈر جاتی ہے اور ایک چادر کی مدد سے وہاں پر ایک آدمی کو دبوش لیتی ہے تب ہی اسے پتا چلتا ہے کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہین تھا جو کہ گریٹن کا بائی فرینڈ ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ گریٹن مجھ سے روٹ چکی ہے اور وہ فل نام کے ایک لڑکے کو ڈیٹ کرنے لگی ہے اور یہی کانتا کہ ہین اسے رات میں منانے کے لیے یہاں پر آیا تھا اس کے بعد ہم فل اور گریٹن کو دیکھتے ہیں جو ایک لیب میں انٹی میٹ ہو رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر ہین پہنچ جاتا ہے جو ان دونوں کو اس حالت میں دے کر بہت زیادہ گصہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے پاس رکھے ہوئے ایک انجیکشن کو گریٹن پر انجیکٹ کر دیتا ہے اور فل کو وہیں مار کر اسے بہوس کر دیتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتا ہے کہ گریٹن وہاں سے بہت بھاگنے کی کوسس کرتی ہیں لیکن اس کی بوڈی اس کے مائنڈ کا ساتھ نہیں دے پاتی کیونکہ اس کی بوڈی کا کھون بھی اب جمنے لگا تھا اس کے بعد ہین گریٹن کو لے کر ایک روم میں جاتا ہے جہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہین بھی اسی سیکریٹ سوسائٹی کا ایک حصہ ہے اس کے بعد جب ہین فل کی بوڈی کو ٹھک آنے لگانے کے لیے لیب میں جاتا ہے تو وہاں پر کچھ لوگ آنے لگتے ہیں وہ ان لوگوں سے چھپنے کے لیے وہ فل کی بوڈی کا سر کاٹ دیتا ہے اور اس کا سارا سامان لے لیتا ہے تاکہ فل کی کوئی بھی پیچان نہ ہو سکے اور اسے چھپا دیتا ہے اگلی صوبہ ہم پولا کو دیکھتے ہیں جسے اس کی فرینڈز بتاتی ہیں کہ فل گائب ہیں اس کا ان وہ اور زیادہ پریسان ہو جاتی ہیں اور وہ کچھ نہ کچھ انویسٹیگیشن کرنے کے بارے میں سوچتی ہیں اور وہ وہاں کے انٹری گیٹ ڈائری کو چھوڑا لیتی ہیں جس سے پتہ لگا سکے کہ ڈیویڈ کو اس ہوسپیٹل میں کون لے کر آیا تھا اس دوران ہم دیکھ پاتا ہے کہ ہین بھی پولا کے ساتھ ہی بیٹا ہوا ہے اور اس بیچ پولا اس ڈائری میں دیکھتی ہیں کہ ڈیویڈ کو لے کر کوئی اور نہیں بلکہ ہین ہی لائے تھا اس کے بعد ہین ہی پولا کو ساری سچائی بتاتا ہے کہ وہ بھی سیکریٹ سوسائیٹی کا ایک حصہ ہے اور وہ ایک رومال میں ایک لڑکی کی کٹی ہوئی انگلی پولا کو دیتا ہے اور یہ انگلی گریٹن کی ہی تھی جسے اس نے کل رات کو ختم کر دیا تھا وہ پولا کو دھمکاتا ہے کہ وہ کسی بھی طرح کی انویسٹیگیشن نہ کرے اور سیکریٹ سوسائیٹی کو ایک سیکریٹی رہنے دے پولا کو ہین کی باتوں پر یقین نہیں ہوتا اسے لگتا ہے کہ سائد ہین اس کے ساتھ مجا کر رہا ہے اس کارڈ وہ پولیس اسٹیسن جا کر گریٹن کے بارے میں کمپلین کرتی ہے لیکن کوئی بھی پولیس والا اس کی کسی بھی بات کو سیریسلی نہیں لیتا اس کارڈ پولا وہاں سے واپس یونیورسٹی آ جاتی ہے اب پولا کا اپنی فرین گریٹن کی فکر ہونے لگتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ سائد گریٹن کو بھی اسی سیکریٹ سوسائیٹی نے ختم کر دیا ہے اس کارڈ وہ مورچری میں اس کی بوڈی خود چیک کرنے کے لیے جاتی ہے جہاں پر اسے ہین نجر آتا ہے جو اپنے ہاتھ میں آپریسن سیجر لے کر کھڑا ہوا تھا جو وہاں پر پڑی ہوئی ڈیٹ بوڈیز پر بہتی بیرمی سے وار کرتا ہے اور یہ دے کر پولا بوری طرح سے ڈر جاتی ہے اور بھاگتے ہوئے وہ روم بیک کے روم میں پہنچتی ہیں جہاں پر روم بیک سارا سچ اسے بتاتا ہے کہ ہم لوگوں پر اس طرح کے ایکسپرمنٹ کیا کرتے ہیں روم بیک پولا کو بتاتا ہے کہ خون کو جمعنے والا وہ انجیکسن اسی کے گرینڈ فادر نے انویٹ کیا تھا یہ سن کر پولا بوری طرح سے چونک جاتی ہے اور اسے اپنے گرینڈ فادر پر بھی بہت زیادہ گصہ آتا ہے کیونکہ وہ بھی اسی سیکریٹ سوسائیٹی کا حصہ تھے جو لوگوں کو بینا کسی جرم کے بڑی ہی بیرمی سے مار دیتے تھے اور یہاں پولا کو پتا چلتا ہے کہ اس کے گرینڈ فادر کی موت ہو چکی ہیں وہ اپنے گرینڈ فادر سے ملنے کے لیے جاتی ہیں اس کے بعد ہمیں سیکریٹ سوسائیٹی کا ایک سیکریٹ کورٹ دکھا جاتا ہے جہاں پر بہت سارے لوگ موجود تھے جہاں پر ہم ہینڈ کو بھی دیکھ پاتے ہیں کیونکہ اس پر اپنے ہی ساتھی پر اس انجیکسن کو انجیکٹ کر کے اسے ختم کرنے کا عروب تھا جہاں سیکریٹ سوسائیٹی کا ہیڈ اسے بتاتا ہے کہ اس نے سیکریٹ سوسائیٹی کے نیم کا اولنگن کیا ہے اس کے لیے اسے سجا ملے گی جس کا انہینڈ گصہ ہو جاتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرپر چاکوز سے تین نسان بنا دیتا ہے اور یہی سجا سیکریٹ سوسائیٹی کی تھی جو ہینڈ اپنے آپ کو دے دیتا ہے اس کے بعد سیکریٹ سوسائیٹی کا ہیڈ پروپیسر رومبی کو بتاتا ہے کہ انہیں ہینڈ کو پولیس کے حوالے کرنا ہوگا تاکہ اس سیکریٹ سوسائیٹی کو کسی بھی طرح سے خطر سے بچا جا سکے اس بات سے گصہ ہو کر ہینڈ بوری طرح سے بوکھلا جاتا ہے اس کے بعد ہم پولا کو دیکھتے ہیں جو واپس ہیڈیل برگ پہنچ چکی ہے جو اپنے فرینڈ کیسپر کے ساتھ ساری باتیں سیر کرتی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ اس کی گرینڈ فادر بھی اسی سوسائیٹی کا حصہ تھے اگلی صوبے ہونے پر پولا کو کیسپر کے گھر پر ایک ڈائری ملتی ہے جس سے اسے پتا چلتا ہے کہ کیسپر بھی اس سیکریٹ سوسائیٹی کا حصہ ہے اور پولا کسی بھی ایکسپلینیشن کے بینہ ہی کیسپر پر اٹیک کر دیتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور کسی بھی طرح سیکریٹ سوسائیٹی کا سارا ست جاننے کے لیے پروفیسر کے پاس جاتی ہیں لیکن اسے پروفیسر کہیں پر بھی نہیں ملتا اور وہ اسی روم میں چلی جاتی ہیں جہاں پر سبھی لوگوں کو مار کر ایک ڈمی کے روپ میں کھڑا کیا گیا تھا یہاں پر ہم انہی بوڈی کو دیکھتے ہیں جنہیں سیکریٹ سوسائیٹی نے مار دیا تھا پولا کو وہاں پر گریٹن کی بوڈی بھی نجر آتی ہیں اس کے بعد وہاں پر ہین آتا ہے جو اب ایک سائیکو کے روپ میں بدل چکا تھا جو گریٹن کی بوڈی کی پارٹس کو ایک ایک کر کے الگ کرتا ہے یہ دیکھر پولا پوری طرح سے ڈر جاتی ہیں اس کے بعد پولا کسی طرح ہین کو ختم کرنے کے لیے اس پر اٹیک کرتی ہیں لیکن ہین تو ایک بہت بہرم بن چکا تھا جو کسی طرح پولا کو مار کر بے ہوس کر دیتا ہے اور جب پولا کو ہوس آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اسی آپریسن تھیٹر پر بندی ہوئی پاتی ہیں جس کی بوڈی پر کسی نے اسی طرح کا انجیکشن انجیکٹ کر دیا تھا جسے اس کا خون بھی دھیری دھیری جم رہا تھا تب ہی وہاں پر کیس پر آتا ہے جو اسے آجاد کرنے کی کوسز کرتا ہے پولا اسے انجیکشن کے انٹیڈوٹ کے بار میں بتاتی ہے اور وہ اسے اس انجیکشن سے انجیکٹ کرنے کے لیے کہتی ہے لیکن وہ بتاتا ہے کہ وہ کوئی میڈیکل اسٹوڈینٹ نہیں ہے وہ تو ایک ہیشٹری کا اسٹوڈینٹ ہے جو یہاں پر اسی سیکریٹ سوسائٹی کا پردہ فاس کرنے کے لیے آیا تھا لیکن پولا نے اسے سیکریٹ سوسائٹی کا حصہ سمجھ لیا تب ہی پولا کے کہنے پر کیس پر اسے انٹیڈوٹ انجیکٹ کرنے لگتا ہے اسی وقت وہاں پر ہین اور اس کا ایک ساتھی آ جاتا ہے جو کیس پر کو پکڑ لیتا ہے اور اسے اسی طرح کے آپریسن ٹھیٹر پر لیٹا دیا جاتا ہے جس طرح پولا کو لیٹا دیا گئے تھا ہین اور اس کا ساتھی اب کیس پر کی بوڈی کو دو حصوں میں کاٹنے کا من بنا چکے تھے لیکن تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ پولا وہاں پر آتی ہے اور ہین کے اس ساتھی پر خون جمنے والا انجیکسن انجیکٹ کر دیتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے ہین اس کا پیچھا کرتا ہے اور اسے پکڑنے کی کوسس کرتا ہے لیکن ایک کرسی کی مدد سے وہ ہین کو مار کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے ادھر ہم ہین کے اسی ساتھی کو دیکھتے ہیں جس پر اس انجیکسن کا اثر ہونے لگا تھا اس سے پہلے کہ وہ اس انجیکسن کا انٹیڈاٹ لیتا اس کی موت ہو جاتی ہے اس کے بعد ہمیں پولا کو دکھا جاتا ہے جو ابھی بھی ہین سے بچ کر بھاگ رہی ہوتی ہے اور ہین بھی اس کا پیچھا کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے اور پولا ایک روم میں جا کر چھپ جاتی ہے اور ہین اپنے پاس رکے ایک چاکو سے اس اندرے روم میں ادھر ادھر وار کرنے لگتا ہے اور وہ چاکو جا کر سیدھا ایک الیکٹرک وائر پر لگتا ہے جو پولا کے ہاتھوں میں تھا جس سے ہین کمجور پڑھنے لگتا ہے اور گھائل ہو کر وہیں پر گرنے لگتا ہے پولا اسی چاکو سے ہین کو وہیں پر ختم کر دیتی ہے اس کے بعد ہمیں فلم کے لاس سین میں کیسپر اور پولا کو دکھا جاتا ہے جو کی ہوسپیٹل میں موجود تھے جو اس ساری سیچوشن کو فیس کر کے سیکریٹ سوسائٹی کو پردہ فاس کر کے جندہ بچ گئے تھے اور اسے کے ساتھ یہ مووی یہیں پر اینڈ ہو جاتی ہے تو دوستو آپ کو یہ کہانی کیسے لگے نیچے کمنٹ کر کے جروع بتانا اور اگر آپ ہماری کہانی کو پہلی بار سن رہے ہیں تو اسی طرح کی کہانیوں کو سننے کے لیے ہمارے چینل مووی سنکر کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولنا